بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا فورٹی فائی منٹس کے بعد لیکچر کو جاری رکھ رہے ہیں دوبارہ اب دیکھیں تھرڈ اینگل ہمارے پاس فور بیرنگ آف لائن اے بی ٹو نائنٹی ڈگری تھارٹی منٹ اس کو بیک میں کنورٹ کریں گے یہ ریڈنگ جو ہے ون ایٹی سے کیا تھی زیادہ تھی ون ایٹی منٹس کریں گے آپ کے پاس ون ٹین ڈگری تھارٹی منٹ آگئے اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلی لائن کی کیا لینے ہیں دوسری لائن کے کیا ہے بڑی کونسی اس کنڈیشن میں فور بیرنگ بڑی ہے بی سی کی فور بیرنگ آف لائن بی سی میں سے بیک بیرنگ آف لائن اے بی نکال لی آپ کے پاس انٹیریل آگل آگیا اس کا سکیچ ہے دیکھیں کیسے کیوں کا جواب جو ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو تو وہ سکیچ سے ملتا ہے دیکھیں لائن اے بی یہ ہے ٹھیک ہے جتنا دیا تھا ٹھو ٹوانٹی ٹو ڈگری فورٹی فائی یہاں سے شروع کی ہے نائنٹی ہو گیا پھر ون اٹھی ہو گیا اور یہ لائنutlich ایرو مارکز ہیں یہاں تک نہیں ہے Larem تک ہے ٹھیک ہے یہ اس L напр کتنی ہوگی اور بارنگ اس کی ٹھیک ہے یہ نائنٹی ڈگری 30 منٹ ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ یہاں تک نہیں ہے یہ گلتی سے لکھا کہ یہاں تک ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ یہ ذہن میں رسکیں کہ بیگ بیرنگ کیا ہوگی جو واپس پڑی جاتی بی سے ایک ہی طرح وہ بیگ بیرنگ کہاں نور سے لے کر کہاں تک لائن تک یہ دکھیں یہ دکھیں یہ لائن تک یہ کتری ہیں جو ہم نے کنورٹ کی تھی وان ٹین ڈگری تھرٹی منٹ نیکس لائن بی سی تھی اس کی جو بی سی کی فور بیرنگ وہ کیا ہے نور سے شروع کریں گے ہول سرکل بیرنگ یہ تک یہاں سے لے کر یہ لائن بی سی کی کیا ہے فور بیرنگ جب اب بڑی لائن بی سی کی ہے یعنی فور بیرنگ جب اتنے اینگل میں سے یہ تک نور سے لے کر لائن تک جو اینگل اس میں سے یہ بی سی کی بیگ بیرنگ جو ہے یہ اینگل اتنا منس کیا تو باقی اتنا ہی بچے گا نا تو یہ دو لائنوں کے درمیان انٹیریل انگل ڈریکٹ ہی آگیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ذہن میں رکھیں آگے چلتے ہیں نیکس فور بیرنگ آف لائن اے بی یہ ہے بیگ میں کنورٹ کیا ہے وان ایٹی سے کام زیادہ تھی ٹھیک ہے یہ وان ایٹی ٹھیک ہے وان نائنٹی ڈگری تھرٹی منٹ میں سے وان ایٹی نکالا ٹین ڈگری تھرٹی منٹ آگیا نیکس لائن ہے فور بیرنگ آف بی سی ایٹی ڈگری فورٹی فائی منٹ اب ان دونوں میں بڑی کون سی ہے فور بیرنگ آف لائن بی سی ہے نا اس میں سے بیگ بیرنگ آف لائن اے بی مینس کار دی ہے آواز نہیں آئے اب یہ مینس کی آپ کے پاس انٹیریل انگل ڈریکٹ آگیا اس کیچ کو دیکھیں یہ سکیچ بنا وہ اسی طرح یہ لائن اے بی کہاں پر یہ بھی اس کی کیا فور بیرنگ یہ دیکھیں وان نائنٹی تھی نا تو یہاں سے لے کر یہاں تک دو کواڈرٹ ہو گئے تھوڑا آس آگے ٹھیک ہے اس کے بعد بیگ بیرنگ کیا ہوگی اس کی یہاں سے لے کر یہ واپس ٹھیک ہے یہ یہاں سے لے کر لائن تک یہ بیگ بیرنگ ہے اس کیچ نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں دیکھیں اب لائن بی سی کی کیا ہے کیا ہلو سر جی جی سر یہ ایک بار دوبارہ بتائیں ایک بار یہ ساتھ دوبارہ بتائیں اس کیچ میں بڑا کر رہا ہوں تاکہ اور اگر نہیں نظر آ رہا تو نظر آ سکے میں نے اس کیچ کو اور بڑا کر دی ٹھیک ہے اب یہ نور سے شروع کیا کلاک ورڈ ریکشن وان نائنٹی یہاں تک ہو گیا نا تو تھوڑا آس آگے وان نائنٹی نائنٹی یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے یہ لائن اے بی کی کیا ہوگی فور بیری اب بیگ میں جب کنورٹ کیا تو بیگ میں کنورٹ کر کے جو بیس ایک ہی طرف پڑھتے ہیں وہ بیگ ہوتی ہے کنورٹ کر کے مارے پر ٹین ڈگری آئی تھی ٹھیک ہے یعنی کنورٹ کرنے کے بعد وہ آ کے پاس ٹین ڈگری آئی تھی ٹین ڈگری کہاں سے لے کر نور سے لے کر لائن تک یہ اتنی باس اتنی یہ آگے تک ایرو لگا ہوا نہیں یہاں تک ہے یہاں ٹھیک ہے اب بی سی کی کیا ہوگی فور بیرنگ نور سے لے کر لائن تک اے یہاں تک یہ یہ بی سی کی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہ بیرنگ بی سی کی کتنی ہے یہ ہمارے پاس اوپر دیکھیں یہ مجودہ بی سی کی کتنی ہے ایٹی ڈگری فورٹی فائی منٹ ایٹی ڈگری کہاں تک ہے نور سے لے کر اے یہاں تک یہ ہے تو جب یہ اگلی لین کی فور بیرنگ یعنی یہاں سے لے کر یہ اینگل اس میں سے پچھلی لین کی بی اتنا اینگل منس کیا تو باقی یہ ڈریکٹ اتنا اینگل آگیا ہے ٹھیک ہے ایک اور سکیچ کو دیکھیں اب یہ پچھنے کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ پوری نا کلوز ٹیورس کا ہے لائن اے بی بی سی سی ڈی ڈی اے اے سے شروع ہوا اور اے پہ ہی ختم ہوا لائن اے بی بی سی سی ڈی ڈی اے ٹھیک ہے یہ کلوز ٹریورس ہے ٹھیک ہے یہ کلوز ٹریورس ہے اور اس میں دیکھیں اے سے شروع ہوا سٹسٹارٹنگ پوائنٹ اے ہے اور اینڈ پوائنٹ کون سا ہے وہ بھی اے یہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے یہ کتنی لائنیں ہیں لائن اے بی بی سی سی ڈی ڈی اے فور لائنیں ہیں فور اینگل ہوں گے اس کو پھر ہم اریتمیٹک چیک بھی اس کا کریں گے کیلکولویشن کو چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اریتمیٹک چیک جو ہے وہ کرنا ہوگا تو یہ میں انشاء اللہ تعالی جو ہے نا وہ انشاء اللہ تعالی نیکس جو ہے وہ لیکچر میں ہم کریں گے تو ابھی یہ تقریباً ٹائم ختم ہونے والا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دی ہول سرکل بیرنگ آو دی فالوین لائنز آر اپٹین بائے پریزمیٹک کمپس کیلکولیٹ دی انٹیریل اینگل یہ ایک لوز ٹیورس ہے اور اس کے آپ نے انٹیریل اینگل معلوم کرنے یہ دیکھیں یہ میں نے جو فور بیرنگ دی ہوئی ہے نا اس کے مطابق یہ ڈرا کی ہے تقریباً فیفٹی یہاں تک تو نائنٹی بانتا ہے نا فیفٹی اتنا ہوگا اب آگے کیسے ڈرا کرنا ہے لینڈ یہ لگا لی مناسب نور سوٹ لگائے جب جا کہ ادھر پروٹیکٹر رکھیں گے یہاں تک نائنٹی ہو گیا اور اسے تھوڑا سا آگے ایک نکتہ لگائیں گے اس کو نکتہ لگائیں گے بھول گائیں گے وہ کیا فور بیرنگ اے نختہ آگاز اختام کیا بی اسی طرح پروگرس کے لحاظ سے یہ کونسی ہے فور بیرنگ نختہ آگاز کیا ہے لینڈ کیا بی بی سے سی کی تنا پڑے گی فور بیرنگ پھر یہ سی سے ڈ کی ترے پڑی یہ بھی فور بیرنگ ساری فور بیرنگ ہے اس کی مدد سے آپ یہ سکیچ راہ کر سکتے ہیں اب اسی طرح ہی جیسے میں نے پہلے بتایا یہ کونسی کنڈیشن بنائے گی جب دونوں لینوں کی بیریں مختلف کہاں سے لی گئی کیوں اے بی بی سے سی کی طرح گئے سی سے ڈی کی طرح گئے ڈی سے ای کی طرف ٹھیک ہے جی باقی پھر نیکس پیریڈ میں میں اس کو ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے تو اب سر جی نیکس پیریڈ کب ہوگا